آوارہ گردی کرتے ہوئے فٹ پات کی ایک طرف رکھی خوبصورت بینچ پر ایک درمیانی عمر کے ایک صاحب کو دیکھا صورت اور لباس سے محذب اور موضوع شخصیت لگے نظر پڑتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ یہ صاحب کسی پریشانی کی وجہ سے گہری سوچ میں گرک ہیں بس پھر میرا تجسس ان کی طرف کھینچ کر لے گیا مجھے جا کر ان کے ساتھ بیٹھا ان کو خبر بھی نہ ہوئی خانس کر متوجہ کرنے کی کوشش کی پر ناکام رہا خود پر خانسی کا دورہ بھی ڈال کر کوشش کی مگر انہوں نے نہ پانی پوچھا اور نہ کمر پر تھپ کی دی پھر سوچا سیٹی بجاتا ہوں کہ شاید ان کو لگے کہ میں کسی لڑکی کو دیکھ کر بجا رہا ہوں ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے پھر مگر یہ خیال فوراں دل سے نکال دیا کہ اتنی غیر محذب حرکت میں کیوں کروں اپنا موبائل بھی دو بار نیچے گرائیا مگر وہ صاحب تو اپنی ٹھوری کے نیچے ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کی طرف ہی دیکھے جا رہے تھے چاروں نہ چار خود ہی موبائل اٹھانا پڑا دل تو کیا کہ ایک ہاتھ ان صاحب کی گدی میں لگا دوں مگر پھر دل راستے کی دیوار بن کر بول پڑا کہ کیا معلوم یہ بیچارہ کتنی مشکل میں ہے کہ سوچوں میں غرق ہوا جا رہا ہے دنیا جہان کا ہوش نہیں ہے جسے آخر کار میں نے ایک جرت مندانہ قدم اٹھا ہی لیا اگر ایسا قدم میں یورپ اور امریکہ میں اٹھاتا تو عمر رسیدہ راہگیروں نے رکھ کر ایک وسیلی نظر سے ضرور دیکھنا تھا مجھے میں نے ان صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اپنی صورت پر جتنی بھی مسکراہت سجا سکتا تھا کھینچ کر سجاتے ہوئے پوچھا بھائی میں کتنی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے بہت پریشان لگ رہے ہیں شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں میرے سوال کے جواب میں انہوں نے اپنی جو دو لفظی دکھی داستان سنائی تو میں بھی پریشان ہو گیا لا جواب ہو گیا اور خاموشی سے اٹھ کر چل پڑا کیونکہ اس کا حل تو کسی کے پاس نہیں ہے چاہے وہ نیوٹن ہو یا آئنسٹائن ہو چاہے ہٹلر ہی کیوں نہ ہو ان صاحب نے بولا تھا بعض خامد اپنی بیویوں کو بے پناہ چاہتے ہیں اور بعض تو بس پناہ چاہتے ہیں اب آپ کے والی کیسی ہے یہ بتائیے